الگی ٹیچ سکرین کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے کیا آپ کسی ایسا سمارٹ فون کا تصور کر سکتے ہیں جس میں ٹیچ سکرین کی جگہ اسے استعمال کرنا کچھ فاصلے سے ہاتھ کو حرکت دینے سے ممکن ہو جائے اگر نہیں تو الگی نے ایسا سمارٹ فون لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ گوڈ بائی ٹیچ الگی کی جانب سے اگلے ماہ موبائل ورلڈ کانگرس کی موقع پر ایک ڈیوائس مطارف کرائی جا رہی ہے جو کہ ٹیچ سکرین کی بجائے جیسٹر سے کنٹرول کی جائے گی کم از کم کمپنی کی جانب سے جاری ٹریزر ویڈیو سے کچھ ایسا ہی اندید ملتا ہے یہ پہلا موقع نہیں کہ الگی نے کسی ڈیوائس میں جیسٹر کنٹرول دیا ہو دوزہ تیرہ میں بھی ایک الگی ٹی وی تجربتی طور پر مطارف کرائے گا تھا جس میں سارفین ہاتھ اور انگلیوں کی حرکت سے سکرین کرسر کو استعمال کر سکتے تھے ابھی یہ واضح نہیں کہ الگی اگلے ماں کس قسم کی ڈیوائس پیش کرے گی مگر امکان یہی ہے کہ وہ سمارٹ فون ہی ہوں گے گوڈ بائی ٹیچ سلوگن سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ الگی کسی سمارٹ فون کی بات کر رہی ہے کیونکہ ٹیچ کنٹرول کا ذاتر استعمال ایسی ڈیوائس میں ہوتا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈیوائس وی فورٹی کا اپ ڈیٹ ورجن ہوگا یا الگی جی ایٹ ہوگا الگی کی جانب سے یہ فون ڈیوائس 24 فوروی کو ایک ایمیٹ کے دوران لانچ کی جائے گی کچھ عرصے قبل گوگل نے ایسا پیٹنٹ ریجسٹر کیا رایا تھا جس میں ریڈار بیسٹ موشن سنسر استعمال کی جائیں گے یہ سنسر سارفین کو برکیڈ ڈیوائس کو آتھوں کے حرکت سے استعمال کرنے کی سہولت فرام کریں گے تو دوستو اس کنٹرول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نیچے کومنٹ میں ضرور لکھی گیا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ